موسیقی 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 چاہے وہ انٹیلیجن سپیسپک ہو چاہے وہ کسی بھی صبح میں ہو اتنا بڑا پیسلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت پہلے سے کہ آپ پیسلہ کر لیں آپ اس ایمان کو اس اش recall کو لے آئیں ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی بالا دستی قائم ہو اور جو پیسلہ ہو وہ ایمان کے کنسنسز اور مشورے کے ساتھ ہو اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہی کی عادت دوبارہ آگے اس پارلمان کو انکر امرہ بریپنگ دے اور اس کے بعد میں کاروائی ہو اور جو کاروائی ہو وہ سیوان کے مشورے کے ساتھ طریقہ انصاف کے ملک میں کسی بھی آپریشن کی مخالفہ تسکری قیادت ایوان میں آ کر آپریشن عظم استحکام پر اعتماد میں لے پھر کوئی کاروائی کی جائے چیون پی ٹی آئی برشتر گوھر کا کامی اسمبلی میں سارے خیال کہا ہم ملک کے دشمن نہیں ہر معاملے پر بیٹھنے کو تیگار ہیں ایوان سے باہر بولے کوئی اپیکس کمیٹی پارلیونٹ سے بڑی نہیں کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا رول آف لاؤ ہوگا تب ہی ملک میں عام نہ آئے گا لوگوں کو ڈنڈے مار کر عام نہیں لائے جا سکتا رہنما پی ٹی آئی ایسیت غصر نے کہا کوئی بھی کمیٹی آئین کو نظر انداز نہیں کر سکتی آج تک کونسا آپریشن کامیاب ہوا ہے ایک طرف آپریشن کر رہے ہیں اور دوسری جانب فاٹا پاٹا پا ٹیکس لگا رہے ہیں وسیل دفاع خاج راصف با مقابلہ شہریہ رافریدی قوم اسمبلی کے ایوان میں ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری شہریہ رافریدی نے اسد کیسر عمر ایوب اور بیریسٹر گوھر کا نام لے کر انہیں دو نمبر کہا تھا رہنما نونلی خاج راصف کا دعوی رہنما پی ٹی آئی شہریہ رافریدی نے خاج آصف کے الزام کو بہتان کہہ دیا بولے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے بیریسٹر گوھر میری چیئرمن ہے آپ اتنے ڈیمج ہو چکے ہیں آپ پی ٹی آئی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وزیر دفاع نے بہت بڑا الزام لگایا ہے جھوٹو پر اللہ کی لانت جھوٹو پی آئی شہریہ راہی شہریہ راہی شہریہ راہی شہریہ راہی جائے اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنائے جائے TGI SPR صاحب آپ کہتے ہیں جوڈیشنل کمیشن Yes we are with you Make a جوڈیشنل کمیشن On 9th May We want to know Who were the people who committed that 님이 جس نے بھی کیا ہے ہم میں سے ہے کسی اور میں سے ہے میرا ریڈر دوسر جیل میں تھا حراست میں تھا اس پہ جوڈیشنل کمیشن بنائیں لیکن جس نے کہا اس کو سزا دیں لیا قتل اکھان کو قتل کرانے کے بعد قاتلوں کو تحفظ دیا گیا پی تی آئی راہنم علی محمد کان کہتے ہیں کہ بانی پی تی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے اور اس سے سیکھنے کا کہا آئی دی آسم نے بھی فوجی افسران سے کہا تھا پالسیاں بنانا آپ کا کام نہیں قومی اسم نے میں خطاب کرتے بولے کہ یاسمین راشد اور علیہ حمزہ کا کیا قصور ہے ریمن ڈیویس کے معاملے پر استیفہ دینے والے شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے رہنمہ پیپلز پارٹی آصفہ بھٹوز زرداری کے نون لیگ کے بجٹ پر پہ در پہ سوالات قومی اسمبلی میں زیادہ خیال کرتے بولیں پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ بجٹ عوامی عمانگوں کے مطابق ہے نئے سال کا بجٹ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا ہمیں عام آدمی کے لیے ریلیف کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اس عوان کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتی ہوں اس وقت ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے ہمیں کسان کو مضبوط کرنا ہوگا کسان کو کبھی سیلاب کبھی گندم نرابت کا مسئلہ ہوتا ہے آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا جی یو آئی اور تحریک انصاف میں اتفاق مولانا فضل الرحمان اور اسد کیسر کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبابدہ خیال دونوں رہنماؤں کو امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار وفاقی بجٹ کو آئی ایم ایف بجٹ اور عوام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا قوم اس عملی میں مل کر اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر اتفاق افغانستان کے ساتھ کروسنگ پوائنٹس پر اکنومک اوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے لیے قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق آئندہ کی سیاسی حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ سوات واقع پر قومی اسمبلی میں قراردات منظور قراردات میں صوبوں سے ایسے واقعات پر کاروائی کا مطالبہ قراردات کے مطلع میں کہا گیا کہ حکومت اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنائے ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے وزیر دفاع خواج آصف نے سوات واقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذہب کے نام پر خون بہانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہمارا آئین اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے ایوان کو اس مسئلے پر متفق اور متحد موقف اکتیار کرنا چاہیے حکومت اہم اتحادی جماعت کو منانے میں کامیاب نون ڈیک نے پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے سرائے کے مطابق ترقیاتی فنڈز اور پنجاب کے انتظامی آتو پر پیپلز پارٹی کو ترجیح دی جائے گی رانوما پیپلز پارٹی ندیم افضل جن کہتے ہیں کہ تمام معاملات پر خوش اسلوبی سے بات ہوئی پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی انتقام کا نشانہ نہ بنے چاہتے ہیں پنجاب میں اچھی گاورننس دی جائے تحریری مہدے پر عمل درامت کے لیے گفتگو جاری ہے ادھر سبائی سطح پر بھی پاور شیئر کے لیے بریک تھروں کا امکان نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تعاون یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہوگا نون لیگ پنجاب میں دی گئے پاور شیئرنگ سندھ ملے گی سندھ کابینا میں شامل کے بغیر اقتدار میں شرک کیا جائے گا ٹی ٹوانٹی والکپ کے سپر ایٹ محلے میں بڑا اپسیڈ افغانستان نے اوسٹریلیا کو 21 رنز سے شکست دے دی 149 رنز کے حدف کے تاخل میں کینگروز 127 رنز پڑھے میکسول کے علاوہ اوسٹریلیا کا کوئی بھی بلے باز ٹک نہ سکا ادھر میگے ایونٹ میں بھارت کی ٹیم اب تک ناقابل شکست بنگلہ دیش کو 50 رنز سے شکست دے دی 197 رنز کے تاخل میں بنگلہ دیشی ٹیم 146 رنز بنا سکی نجمل حسین شان تو 40 رنز بنا کر ٹاپ سکور رہے بھارت کے کل دیپ یادف نے تین شکار کیے ارشدیپ اور بمرا کی دو دو وکٹیں اوسٹریلیا کے فاسٹ بولر پیٹ کومنس نے ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی کا میلہ لوٹ لیا ایونٹ میں ایک اور ہیٹ ٹرک کا احزاز اپنے نام کیا افغانستان کے خلاف چار اوورز میں ٹھائیس رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کی ایڈیم زمپا دو وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے ازاد کشمیر میں فرنٹئر کانسٹیبلری کی تیناتی کی منظوری وزیراعاصم ازاد کشمیر کی درخواست پر ایف سی کی تیناتی کی منظوری دی وزیراعاصم ازاد کشمیر انوار الحق کی وفاقی وزیر داخل محسن نکوی سے ملاقات امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادل خیال محسن نکوی نے کہا کہ ازاد کشمیر میں قیامی امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے سیکیورٹی سے مطالق انتظامات کو بہتر بنایا جائے گا حکومت پاکستان آزاد کشمیر حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے اسلام آباد اور آولپنڈی میں بادل برس پڑے موصلہ دار بارش سے گرمی کا زور جوٹ گیا نشیبی علاقوں کی سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع لاہور سمیت پنجاب میں بھی بادل برسنے کا امکان کراچی میں آج رات بارش کی پیش گئی پنجاب میں دیجیٹل سکول آن ویل پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگم نواز سے علائیٹ ٹیک بلی اور گوگل فور ایڈوکیشن کے بفت کی ملکات آسٹریلی دارہ علائیٹ کے اشتراک سے کروم بلکس کی اسمبلنگ پنجاب میں کی جائے گی پنجاب کے سرکاری سکولز کے پچاس ہزار طلبہ کو گوگل آئی ڈی مفرہم کی جائے گی مرگم نواز کہتی ہیں آئی ٹی اور اے آئی نوجوانوں کو معاشرین خود مختاری کی راہ پر گامزن کریں گی وزیر آسام ڈیٹھ سو بسے دینے کا وعدہ پورا کریں سینئر وزیر سین شجل انامیمن کی نیوز کانفرنس کہا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بسوں کے نئے رونٹ شروع کرنے جا رہا ہے ہاکس بے سے ٹاور تک پیپلز بس سرویس کا نیا رونٹ شروع ہوگا شہید بینی سرعباد میں آئندہ ہفتے سے بھی بس بس سرویس شروع ہو جائے گی فارٹا کے خراجات میں تین سال سے ایک روپے کا اضافہ نہیں ہوا مشہر خزارہ خیبر پکتون خواہ مزم ملہ اسلام کا اپکس کمیٹی اجلاس پر رد عمل فارٹا کے بجت میں فوری اضافہ کرنے کا مطالبہ کہا وزیراعظم اور وزیر خزارہ کو ضم ازلا کے فانس کی یاد دہانی مسلسل کروا رہے ہیں وفاق سے پہلے بجت اس لیے دیا کہ اندازہ ہو سکے حقیقی خرچہ کتنا ہے ویرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ملکی ترقی اندرونی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتی سیاسی استحکام بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر ممکن نہیں شہباز شریف لوٹ شڑنگ ختم کرنے کے جالی اعلان کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں نولک بیبلز پارٹی اور ایمکیو ایم کی بجٹ پر نورہ کشتی جاری ہے جماعت اسلامی نے عوام کے حقوق کے لیے قومی تحریک میں زحمت کا آخاز کیا امیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کہتے ہیں بیبلز پارٹی اور ایم کی ایم نے کراچی کو برباد کر دیا مسلم نے قنون کو کراچی سے کوئی سروکار ہی نہیں مہگی بسلی اور بدترین لوٹ شڑنگ کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں بارش کے دوران انتظامیاں کام کرتی نظر آئے کی میر کراچی مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کوئی لاہور یا اسلام آباد سے کام کرنے نہیں آئے گا مل کر اپنی شہر کا مصبت امیش دنیا کے سامنے ہو جا کر کریں گے کوشش کریں گے ڈرین کے ذریعے پانی کی نکاسی کو ممکن بنا جائے مشکل وقت میں فیلم میں کام کرتے نظر آئیں گے